بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ کنڈنسڈ ملک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ گھر پر بنانا بہت احسان ہے اور صرف دو چیزوں کے ساتھ یہ بنتا ہے اس کی ریسپی جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو جو اب اینڈ تک دیکھنا ہوگی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں ہمیں چاہیے 1 لٹر فل کریم ملک ملک بوائل نہیں ہونا چاہیے روہ ملک یوز کرنا اس کے لیے وان ایڈ ہاف کپ جو ہے شوگر اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ملک ہے وہ فل کریم ملک نہیں ہے اس کے اوپر سے کریم اتری ہوئی ہے تو آپ نے ٹو ٹیبل سپون ملک پاورڈر ایڈ کرنا ہے اگر ملک جو ہے وہ فل کریم ہے تو آپ نے ملک پاورڈر ایڈ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑا ہی لیں گے اس میں دو ڈالیں گے اس کے لیے ہمیں ایک ایسا برطن لینا ہے جس میں دو ڈال جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب اس میں ساتھ ہی شوگر اور ملک پاورڈر جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے نہیں تو شوگر جو ہے وہ نیچے لگنے لگ جاتی ہے دو ڈال جو ہے وہ بوائل ہونے لگیا ہے اب ہم اس کی فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور چمچ جو ہے لگاتار چلاتے رہیں گے اگر آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی کریمی بنے گا ٹھیک ہے چمچ کو آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا لگاتار چلاتے رہنا ہے اگر آپ اسی ریسپی کو فالو کریں گے اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو کبھی بھی وزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر سائیڈ پہ بھی اس طرح سے آپ کا دوچ تھوڑا بہت چپک رہا ہے تو اس کو بھی چمچ کے ساتھ آپ نے لگاتار اتارتے رہنا ہے ٹھیک ہے ملک جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے اور اس کو لگاتار چمچ چلاتے ہوئے تھنڈا کریں گے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کی کنسسٹینسی آپ کو چک کرواتے ہیں کنڈنس ملک جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے روم ٹمپریچر پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھڑا ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کو کسی برطن میں نکال کے دکھاتی ہوں کنڈنس ملک کو آپ کسی بھی ایٹ آئٹ کنٹینر میں ڈال کر اس کو آپ ریفریجیلیٹر میں رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ڈیزرٹس میں آئس کریمز میں اور بہت ساری بیکنگ کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی چائے بہت مزے کی بنتی ہے آپ بچوں کو اس کو بریڈ پہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں آئراز کی جن کو اپنی دعوں میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ